ساری رات عبادت شکر کے لیے کیے بتائیں کبھی دو نفل شکر کے پڑے کبھی ارادہ کیا ہے شکر کے لیے عبادت کے ایک دوستیں میرے پاس مٹھائی لائے بیٹے کے پیدا ہونے پر میں نے کہا اللہ آپ کے لیے مبارک کرے بچے کا آنا کہنے لگے چار مان مٹھائی باتی اس کے دادے کو اللہ نے بسط دیا ہے تو وہ اتنا خوش ہے کہتا ہے ابھی اور بات نہیں میں نے اس کے کان میں کہا میں نے کہا کچھ دو نفل بھی بڑے ہیں کہنے لگا آپ نے اچھی توجہ دیلائیہ پر ہوگا میں نے کہا پتر تو راب نہیں دیا سجدہ کیے ہی نہیں ادھر توجہ نہیں کیا اصل جو حق تھا اوہ بھائی مقام شکر میں کب آؤ کب کو وقت آئے گا جب ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر رب کا بڑا اناب اور حسان ہے خوش ہونا خوش رہنا کی بات کی جب ایک چٹان نہیں نا ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے کہا حضور توڑ دے تو نبی پاک ایک ضرب لگاتے ساتھ ایک خوش خبری بھی سنا تھا فرماتے لو بھئی تمہیں مبارک ہو انشاءاللہ روم بھی فتح ہو جائے دوسری ضرب لگاتے تو لو بھی شام بھی فتح ہو جائے دوسری ضرب لگاتے تو فرماتے خوش ہو جاؤ ارام بھی فتح ہو جائے ایک ایک ضرب پہ ایک ایک خوش خبری نہ اپنے بچوں کو مایوس کرو نہ آنے والی نسلوں کو مایوس کرو نہ لوگوں کو پریشان کرو میرے عزیزوں اپنی زندگی کے اندر خوش رہیں اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے اور ہم مدینے والے رسول کے نمان ہیں نہ تکلیف دیں جی دوستوں کو میں پہلی تھوڑی تکلیف کرتا ہوں اگر آپ ایزا کریں گے تو اور تھوڑی ہو جائے گی آپ کی مہربانی میں نے دیکھے نا کتنا زور دے کے کہا تھا بیٹھ جائے مجھے پچھلے دوستوں کی تکلیف نظر آ رہے نہیں آپ نہ بولے گی اور نہ کوئی بولے بٹھانے کے لئے نمبر بس اب تو بات بھی ختم ہونے لگی ہے انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دوبارہ بنایا تو کسی کھلی دے گا بیٹھیں گے آپ توجہ کریں بس میں اپنا مضمون مکمل کر چکا ہوں سب سے بڑی خوشی حضور کی تشریف آوری کی خوشی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کے پاس جو ایمان ہے وہ کتنی بڑی دور ہے تھوڑی سی دنیا میں نے دیکھی ہے دنیا میں گھوم کے دیکھو پی ایچ ڈی تعلیم ہے دنیاوی ڈگری پی ایچ ڈی کئی ملکوں میں کاروبار ہے اور اس بندے کو اتنی عقل نہیں کہ یہ بوت تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں ہدایت او بھئی ہم تو سستی بڑے ہیں غزو غزو کے مسئلے نہیں سیکھتے ہمیں میند کر کے ہدایت لینی پڑتی مشکل تھا دیکھو دنیا میں پڑے لکھے لوگ کس گمراہی میں وقت گزار رہے ہیں ماذا اللہ خدا کا شکر نہیں عطا کرتے اس مام کی عوض میں آنکھ کھلی ہے جس میں پیدا ہوتے ہی محمد عربی کے نام کا کلمہ سنایا بھائی یہ نعمت اتنی بڑی شکر کے قابل ہے یہ تو قیامت میں پتا چلے گا نا جہاں مومنوں کو اللہ شان آدھا فرمائے حضور نے فرمایا جہاں جہاں بزو کے قطرے لگتے رہے جسم کے وہ حصے چود وی کے چاند کی طرح چمکیں گے آپ کو پتا چلے گا قیامت میں کہ ایمان کی طاقت کیا ہے میرے دوستو جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اسے پتا کہتا ہے بینیفٹ کیا ہے بینیفٹ یہ ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ ہی کیا ہے کہ یہ کوئی نہیں ارادہ ہی کیا ہے اللہ کے پرشتوں نے نامہ عوال میں لکھ بھی دیئے اور اگر کر لی دو کہ یہ ایک لکھی کتنی جائے گی دس سے لے کر سات سو بھلا گا جتنی نیت اچھی اتنا عجب بھی آپ کو پتا ہے ایمان ذہنی طور پر سکون دیتا ہے بندے کو ایمان اتمنانے قلبی کا نام ہے جو دھوڑتے پھرتے ہیں نا ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کس نے بھیجا ہے کون بنانے والا جو دھوڑتے پھرتے انہیں نیند نہیں آتی اگر کبھی اللہ توفیق دے اور موبائلوں سے فرصت ملے تو حضرت سلوان فارسی کی زندگی کو پڑھ کے بھی بھونڈے بھونڈا انہوں نے ایمان ہدایت کا رستہ بھونڈا اگر انسان کو عقیدے نہ نہ ملے معرفت الہی نہ ملے تو حیدے باری طالعہ نہ ملے اسے پتہ ہی نہ ہو کہاں سے آیا ہو کیوں آیا ہو کس نے بھیجا ہے تو زندگی کا سارا آنا جانا پہ مقصد ہو جائے یہ جو لوگ بیچارے محاذر اللہ مختلف نشے کر کے نشوں میں دھوٹ پڑے نظر آتے ہیں نا آپ کو یورپ کے مختلف ممالک میں انہیں مقصدی حیات نہیں ملتا اور بندہ مومین میرے ملک کے مزدور کو کبھی روٹی کھاتا دیکھو وہ دوپیر کو جب اچار سے روٹی کھاتا ہے دوال اچار پونے کو بھی لگ گیا ہوتا ہے لیکن جس مزے سے وہ روٹی کھا کے شوکر ادا کرتا ہے جس مزے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ پکا ہے کہ میری اپنی کمائی ہوئی نہیں میرے رب کی دی ہوگی وہ تشنیاں وہ تشفیاں وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ مومن ہونے کی وجہ سے سکون ہے کتنا بھی ہے یہ رسول اللہ کی غلامی کا سکون ہے کیوں نبی پاہ نے سب کو عزت دے دی سب کو عزت دے فرمائے جو محنت کر کے روزی کمائے اللہ کا دوست تو یہ رسول اللہ کا المہارہ ہو تو میری طرح دیکھ رہے ہیں نا حضور اگر غریب ہو تو فرمائے امیروں سے پانچ سو سال کا جنت پہ دائیں حضور نے فرمائے کچھ پر غریب لوگ ایمان لائے غریبوں نے وقت گزارا جنت میں جاؤ گا تو آگے پیچھے دائیں پائیں غریب لوگ یہ ہو گیا جب سے دیکھ رہا ہے نا لباس بشری میں تجھے ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسا ہو جائے بڑے لوگوں نے غریب ہونا پسند کر لیا تھا جناب صدیق نے سارا مال قربان کر دیا حضور خدیجہ نے سارا قربان سونے کو غریبی پسند ہے نجیم جان لکھو جمساں نے یوں جان یار کو دیتے ازاد ہو جا اسے دل دے ہیں فساد سارے دل دل پر دیتے ازاد ہو جا یہ رکھے عباد ترو وصنا جدو کرے برباد برباد ہو جا قربان کر دیا حضور کو جو غریبی پسند دیتا ہوں میں بھی پسند دیتا یار سلاگر کوئی امیر ہو تو صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمان ابن عوف حضور نے جبنت کی بشارت دی اور سنو امیر ہو راج مال کماؤں پر دیانت داری سے کمانا ہے غریبوں کا خیال رکھنا میرے نبی نے جناب عبد الرحمان ابن عوف سب سے امیر تھے پر غزور نے ایک نباد ان کے پیچھے ادا کی ہے اتنا اعتماد ہے اور غزور نے فرمایا جو تاجل سچ بول کے تجارت کرے سچا ہو تیانت تار ہو قیامت کی دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جگہ آدھا ہو غریب کو بھی عزت دی امیر کو بھی عزت دی استاد کو بھی عزت دی عالم کو بھی عزت دی حافظ کو بھی عزت دی کچھ بھی نہیں صرف مومن ہے اور شفید ڈاڑی ہے صرف مومن ہے اور ڈاڑی فرمایا فرقبر میں جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں فرش کو اسی عذاب نہیں دینا مجھے نہ جاتا ہے تیرے بالوں کی عزت حضرت ابراہیم خلیق کی ناڑی میں شفید بال آیا پہلی بپا پہلے شفید بال نہیں تھا عرض کی مالک یہ کیا ہے فرما ابراہیم یہ تیری عزت ہے یہ عزت ہی ہے تو یہ شفید بال تو عزت ہے یہ مرتبہ ہے یہ مقام ہے حضور نے ہر ایک کو عزت دی ہر ایک ماں کے قدموں نیچے جنت رکھا فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گاربالوں کے لئے بہتر ہے بیوی کے لئے بیوی کو پتا ہے حضور نے کیا درجہ دیا فرمایا جس نے نکاح کر لیا ایمان محفوظ کر لیا اس اینگل سے کبھی بیوی کا مقام سمجھنا جو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے اس کا درجہ سمجھو کیا ہے اور بہن اور بیٹی فرمایا جس کے حصے میں دو بیٹیاں چار بیٹیاں آگئے یا باپ چلا گیا تھا تو بہنیں جس کے حصے میں ان سے اچھا سلوک کیا اچھی تعلیم دے کے رخصت کر لیا فرمایا جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنرل میں رہے ہیں یہ ایمان ہے جو آپ کو ہر کام کو دین بنا دے گا آپ کے ہر کام کو تو بات ہو کہ اتنا جی میں تو دنیا تا ہوں میں نے کہا مومن تو دنیا تا ہوتا ہی نہیں روزی تو بانا آپ کو دنیا تا رہی ہے بچے پھالا آپ کو دنیا تا رہی ہے یہ تو سارا دین ہے آپ نے کہاں سے کر لیا ہے کہ میں جناب دنیا تا ہوں آپ دین دار ہیں ایک نوجوان حضورﷺ کے سامنے سے گزرا پوچھا کون ہے کہ یا بس اللہ یہ بڑی باگ دوڑ کرتا ہے کاش اللہ کے رستے میں کرتا حضورﷺ فرمانے لے کہ اگر ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے باہر دوڑ کر رہے ہیں اور اگر اپنے بچوں کو رزقے حلال کمانے کے لیے کر رہے ہیں حقوق ادا کرنے کے لیے ماں باہ بہن بھائی بیوی بچوں کے تو فرما یہ اللہ کے رستے میں گئے تو میرے حزیز خوش رہے اپنی زندگی یہ نرازگیاں یہ پریشانیاں یار وقت دھل جہ رہنا پریشان لہنا ہلکا سا مسکرائے تو سہی دیکھو مجھے کتنا سواب ملا آپ سے آپ یہاں سے جاتے وقت بھی مسکراتے جائیں گے ہمیں بھی آسانی سے جانے دیں گے آپ یہ اتنے سے لوگوں سے خطرہ دھرا آپ نے اجازت دے دیں گے جانے کی